موسیقی چلے بجٹ کی پرکریا کی بات کریں گے سب سے پہلا چرن بجٹ کا نرماریا تیاری ہے سنسد میں بجٹ کے پرستطی کرن سے چھے سے سات ماہ پہلے بجٹ نرمار کی پرکریا شروع ہوتی ہے جب بجٹ پرستط کیا جانا ہے تو اس کے چھے سے سات ماہ پہلے پرکریا شروع ہو جاتی ہے بجٹ نرمار کی کلم بات کر رہے تھے کہ اتنا سمیہ لگتا ہے بجٹ کے بننے میں تو اسی صاحب سے پرکریا شروع ہوتی ہے پہلے فروری ماہ کے انتم کاری دیوست کو بجٹ رکھا جاتا تھا اب فروری ماہ کا جو فز ڈے ہے اسی دن بجٹ رکھ دیا جاتا ہے تو ایک مہینہ پرکریا پہلے کی ہے جب موڈی پی ایم بنے ہیں تو اس کے بعد کلم بات کر رہے تھے کہ بیتی پرشاشن کے چھیتر میں کوئی صدھار ہوئے موڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد عام بجٹ ریل بجٹ کو ملا دیا گیا اور ایک جو صدھار ہوا کہ پہلے فروری ماہ کے انتم کاری دیوست کو بجٹ پرستوث ہوتا تھا اب فروری کے پردھم کاری دیوست کو ہی بجٹ پرستوث ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے چھے سے سات مہینہ پہلے مطلب لگوحق جولائی اگست کے آسپاس یہ پرکریہ شروع ہو جاتی ہے بجٹ کے نرمان کی بجٹ منترالے بیبھن منترالیوں کو نردھارت پرپتر بھیجتا ہے پرو فارما بنے ہوئے ہیں کہ کیسے بجٹ بننا ہے بیت منترالے سبھی منترالےوں کو بھیج دیتا ہے ان کی کوپی یہ منترالے اور تب باستوں میں بجٹ کا نرمان جلا اس طر پر ہوتا ہے جلا کاریالےوں میں جو بھگتان ادھکاری ہوتے ہیں وہ بجٹ کے پرارمبھک انمان تیار کرتے ہیں جلا اس طر پر بھگتان ادھکاری کے دوارا پرارمبھک انمان تیار کی جاتے ہیں ہر جلے کے جو ہر بیبھاگ کے بھگتان ادھکاری ہیں وہ اپنے اپنے بیبھاگ کے لیے بجٹ کے پرارمبھک انمان بناتے ہیں جلا پلے جلا شکشہ جلا سوا جلا روجگار جتنے بھی بیبھاگ ہیں جلے میں سب میں بھگتان ادھکاری ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بیبھاگ کے لیے پرارمبھک انمان تیار کرتے ہیں اور یہ اس لیے پرارمبھک انمان تیار کرتے ہیں کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ بجٹ کا کریانوین بھی انہی کے دوارہ کیا جاتا ہے تو ان کے پاس سارا ڈاٹا ہوتا ہے کریانوین سے جرے سارے آنکڑے ہوتے ہیں اسی لیے آگامی ورش کے بجٹ کے لیے پرارمبھک انمان بھی انہی کے دوارہ تیار کیے جاتے ہیں بھوکتہ ندھکاری انمان بنا کے بھیستے ہیں اپنے بیبھاگ کے ادھیاکش کے سامنے جسے نیانترک ادھکاری کی بھی سنگیا دی جاتی ہے انتم جمعیداری بیبھاگ کی ادھیاکش کی ہی ہے بھوکتہ ادھکاری انمان بناتا ہے اور پھر بیبھاگ کی ادھیاکش کے پاس بھیستا ہے اسے ہم نیانترک ادھکاری بھی کہتے ہیں نیانترک ادھکاری ان انمانوں کی سمیقشہ کرتا ہے جرورت ہے تو سنشودھن کرتا ہے اور پھر ان انمانوں کو انتم روپ دیتا ہے بھوکتہ ادھکاری کے دوارا انمانوں کی سمیقشہ کی جاتی ہے سنشودھن کیا جاتا ہے اور پھر اسے انتم روپ دیا جاتا ہے بیبھاگ کا ادھکش یا نیانترک ادھکاری چونکہ بیبھاگ کا مکھیا ہے اس لیے بجٹ کے انمان بنانے کی جمعیداری انتم روپ سے اسی کی ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جلوں میں سارے بیبھاگوں کے بجٹ تیار ہوتے ہیں جلے کا بلتان ادھکاری اور پھر نیانترک ادھکاری انہیں انتم روپ دیتا ہے اس کے بعد یہ انمان باپس آ جاتے ہیں سمبندھت منترالے کے پاس میں ہر منترالے نے اپنے اپنے جلا کاریالےوں کو بھیجے تھے نردھارت پرپتر یا پرو فارما جلے سے وہ پرپتر بھر کے باپس آ جاتے ہیں منترالے کے پاس میں سارے جلوں میں پولیس بیبھاگ نے انمان بنا ایک گرہ منترالے کے پاس آ گئے اسی طرح سے سکشہ سواست کے اپنے اپنے منترالےوں کے پاس آ گئے اب سمبندھت منترالے کا کام کیا ہے کہ سارے جلوں سے جو انمان بن کے آئے ہیں ان کی سمیکشہ کرے سنشودھن کرے ایکی کرن کرے اور انتم روپ دے دے تو سممندھت منترالے کو ساڑھے چھہ سو کی آسپا جلے ہیں ہمارے دیش میں تو اس کا کام ہے کہ ان سارے جلوں میں جو انمان بنے ہیں آ گئے ہیں اس کے پاس وہ سب کو ملانا ہے ان کی سمیکشہ سنشودھن کرنا ہے کوئی اگر چینج کرنا ہے تو چینج کرنا ہے اور پورے بیبھاگ کے بجٹ کے انمان تیار ہو جانے ہیں تو اس طرح سے سرکار کے جتنے منترالے ہیں ان کے بجٹ بن جاتے ہیں یہ باپس بھیج دیتے ہیں بیت منترالے کے پاس باپس بھیج دیتے ہیں وہ بیت منترالے کے پاس جہاں سے دیکھے وہ نردھار جو پرپتر یا پرو فارما ہے وہ آئے تھے ان منترالےوں کو بھر کے اولٹی چل رہی پروسس کی وہیں سے وہ باپس ان کو بیت منترالے کو بھیج دیں گے اب بیت منترالے کا کام بھی دیکھیں پھر کیول کتنا ہے بیت منترالے کا کام بھی بس اب یہی کہ سارے منترالےوں سے جو انمان بن کے آئے ہیں ان کی سمیت شاہ کرے سنشودھن کرے ایک ہی کرن کرے اور ان انمانوں کو انتم روپ دے دیا جائے تو کام بیت منترالے کا بھی یہی انمانوں کی سمیت شاہ سنشودھن نیکی کرن اور انہیں انتم روپ دے دینا جب بیت منترالے کے پاس انمان آتے ہیں تو بیت منترالے ان انمانوں کو تین بھاگوں میں باتتا ہے استھائی پربھار چالو یوجنائے اور نئی یوجنائے اور انمانوں کو ان تین بھاگوں میں بات لیتا ہے استھائی پربھار جیسے کرمچاریوں کے بیتن بھتے ہیں پچھلے سال کتنے کرمچاری کام کر رہے تھے کس دپارٹمنٹ میں کس کو کتنی سیرلی دے گی اسوار کتنے کرمچاری ہیں کس کو کتنی سیرلی وہ فکس ہے اور دینا ہی ہے وہ تو تو جو استھائی پربھار یا فکس کھرچ ہیں انہیں اجیلی بھت منترالے بجٹ میں شامل کر لیتا ہے ان پر کسی طرح کی چرچہ بحیث یا سنشودھن کی جرورت نہیں ہے ان میں تھوڑی کوئی سنشودھن وہ تو جو سیرلی فکس ہے تو دے نہیں ہے تو وہ اجیلی شامل ہو جاتے ہیں بجٹ میں اب چالو یوجنا ہے ایسی یوجنا ہے جو پیچھے سے چل رہی ہیں اسمار سٹی ہے یا اجولہ ہے یا پی ایم جے ہے یا میٹرو یا بولیٹ ٹرین یا ایکس بائی جیٹ جو بھی یوجنا ہے پیچھے سے چل رہی ہیں آگے بھی چلیں گی بیچ میں ادھورہ تو چھوڑنا نہیں ہے سرکار بدل گئی ہے پارٹی بدل گئی تب تو الگ بات ہے ادھوروائی جب وہی پارٹی وہی سرکار ہے تو پچھلے سال کی جو یوجنا ہے وہ آگے تو جاری رہے گی پچھلے سال کتنا خرچ ہوا ہے اسی یوجنا میں پتا ہے اس بار کتنا مہنگائی بڑی کتنا گھٹا بڑی وہ جو چالو یوجناوں کا خرچ ہے انہیں بھی بجٹ میں شامل کرنے میں کوئی دکت نئی ہونی ہے انہیں بھی آسانی سے بجٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے لیکن لیکن جو نئی یوجنائے ہیں انہیں بیت منترالے بجٹ میں آسانی سے شامل نہیں کرتا سرکار کے کسی منترالے نے کوئی نئی یوجنا پرستاوت کی سکشانے کی سواستنے کی کرشینے کی اس سال ہم یہ نئی یوجنا چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں اتنا خرچ چاہیے تو چونکہ نئی یوجنا ہے تو اس پہ بیت منترالے کو پریابت وچار ومرش کرنا ہوتا ہے چرچہ کی جاتی ہے نئی یوجنا کو بیت منترالے آسانی سے بجٹ میں شامل نہیں کرتا ہے سم منترالے کی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے ان سے ترہ ترہ کے سوال جواب کیے جاتے ہیں کیا ہوا اس سال کی آپ کو اسی یوجنا کی جرورت پڑ گئی اب تک کیسے آپ کو یہ کھیال نہیں آیا کہ یہ یوجنا جروری ہے تو پچھلے سال یا اور پچھلے سال آپ نے کیوں ایسے سروع نہیں کیا اسی سال ایسا کیا ہوا کہ اسی یوجنا کی جرورت پڑ گئی آپ اسی یوجنا کی کیوں پڑی جرورت کوئی دوسری یوجنا کیوں نہیں کہاں سے اسی یوجنا کا آئیڈیا آپ کے دماغ میں آیا کیسے اسی یوجنا کو لاغو کرو گے پورا کیا آپ کا بروپرنٹ ہے نئی یوجنا ہے بھئی تو بتاؤ کی کیسے لاغو کرو گے جتنے پیسے کی آپ ڈیمان کر رہے ہیں یہ یوجنا نئی ہے تو وہ انمان آپ نے کہاں سے کس بیس پہ لگایا کہ اتنا پیسہ کھرچہ ہوگا بھئی نئی یوجنا ہے کہاں سے آپ نے انمان لگایا کہ اتنا پیسہ کھرچہ ہونا ہے تو ترہ ترہ کے پرسن پوچھتا ہے اور اگر سمندھت منترالے کے ادھکاریوں کے جواب سے سنتشت ہوتا ہے تو پھر اس نئی یوجنا کی راشی کو بجٹ میں شامل کرتا ہے یا نتھا نہیں کرتا ہے تو اس تھائی پروہار اور چالو یوجنا ہے تو ایزیلی شامل ہو جاتی ہیں بجٹ میں لیکن نئی یوجناوں پہ پریابت وچار ومرش اور پوری سنتشتی کے بعد ہی بھت منترالے وہ نئی یوجناوں کو بجٹ میں شامل کرتا ہے اس طریقے سے بجٹ منترالے بیعے کے یا خرچ کی انمان تیار کر لیتا ہے ان تین پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے اب اس کے بعد بجٹ منترالے بیعے کے انمان لگانے بیٹھتا ہے بیعے کے انمان تیار ہو گئے اس کے بعد بیت منترالے آئے کے انمان لگانے بیٹھتا ہے چونکہ آپ دیکھیں گے سرکار کے جو بیہن منترالے ہیں وہ جو انہوں نے اپنے انمان بنا کے بھیجے ہیں وہ بیسیکلی بیعے کے انمان بھیجے ہیں باقی سارے منترالےوں کا کام ہے خرچ کرنا اور بیت منترالے کا کام ہے کما کے ان کو خرچ کے لیے دینا باقی منترالے کہلاتے ہیں سوتر بھی کرن اور بیت منترالے کہلاتا ہے اسٹاف بھی کرن کوئی سکشاہ کا کام کر رہا کوئی سواس کا کام کر رہا کوئی کرشی کوئی کچھ ہو خرچ ہو رہے ہیں سکولوں میں کالیجوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا کتنی سی فیس لے رہی سرکار و بدلے میں کتنا خرچہ کر رہی یونیورسٹی وغیرہ دیکھیں سرکاری سکول دیکھیں تو کیا فیس کچھ نہیں لیتے ہیں نام ماتر کا وہ خرچہ کتنا کرتے ہیں سال وہاں تک پڑھاتے ہیں تو باقی منترالے تو خرچہ کر رہے ہیں اور خرچ کے لیے پیسہ دے رہا ہے بٹ منترالے کما کے لارہا ہے بٹ منترالے تو گھر کی ابھی بابک والی بھونی کا ہوتی ہے بٹ منترالے کی گھر کے جو مکھیہ ہے پتا جی وہ کما کے لاتے ہیں وہ سب کو کی ہاں کس کو کتنا خرچہ چاہیے سو بات دیتے ہیں بہی یہاں بٹ منترالے تو پہلے بیعے کی انمان بنا لیے جو سارے منترالے اپنی اپنی ڈیمانڈ بھیجیے ہمیں اتنا چاہیے ہمیں اتنا چاہیے ہمیں اتنا چاہیے جو فکس ہے وہ تو مجبوری ہے دے نہیں ہم نے کا جو یوجنہ پیچھے سے چل رہی ہیں وہ بھی دے نہیں ہے ان کو بیچ میں بند نہیں کرنا ہے تو مینلی اس نئی یوجنہ پر اس کا جور چلتا ہے بہاں وہ جرور بیچار بھی مرز کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس نئی یوجنہ کو شامل کرنا یہ نہیں تو بھی ایک انمان من جاتا ہے تب اس کے بعد پھر بٹ منترالے آئے کی انمان لگانے بیٹھتا ہے اب دیکھتا ہے بٹ منترالے کہ کہاں سے کتنی آئے ہوگی آئے کا مکسرو تھے ٹیکس یا کر تو کون کون سے کر کر کی دریں کیا ہوں گی کتنے لوگ اس کے دائرے میں آئیں گے کتنا سالوہر میں کلیکشن کی امید ہے سمبھا بنائے تو اب آئے کی انمان لگاتا ہے تو پہلے بے آئے کی انمان لگائے جاتے ہیں پھر آئے کی انمان لگائے جاتے ہیں اگر آپ ایک نجی بجٹ یا بیابارک بجٹ سے تلنا کریں تو ایک ملبھوط انتر آپ پائیں گے کہ نجی بجٹ میں پہلے آئے کی انمان ہوتے ہیں تب بے آئے کے اور سرکاری بجٹ میں ایک دم الٹا ہے پہلے بے کی انمان تب آئے کے آپ کو ہمیں نجی کہیں بھی آپ دیکھیں تو ایک نوکری پیشہ آدمی ایک دکاندار تو پتا ہے اسے کی ہماری کیا سیلری ہے یا لمسم مہینے بھر میں کتنی دکان میں کمائی ہے یا جو بھی تو پہلے آئیں کہ پچا جار سیلری کی ایک لاکھ سیلری اس کے ایک لاکھ میں اسے اتنا کرایا جانا ہے گھر کا اتنا راسن اتنا بچوں کی فیس اتنا یہ اتنا وہ اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک لاکھ اگر سیلری ہے تو پچاس ساٹھ ستر ہزار میں سارے خرچے ہو جائیں اور کچھ بیستی ہی جار روپے یا جو بھی سیونگ ہو جائے بچ جائے تاکہ بھوش میں بھئی کب کہاں جروت پڑے گی تو پرنام کیا دیکھیں گے آپ کی جنرلی جو نجی بجٹ ہوتے ہیں وہ لاکھ کے ہوتے ہیں یا بڑھتری کے ہوتے ہیں ادیس بھی یہ وہاں ان کا بچت کرنا آتھ کے ساتھ ساتھ کل کی بھی چنتہ کرنا اور پہلے آئے ہے پھر بی تو جو کہاوت ہے جتنی چادر اتنے پیر پھیلاتے ہیں آئے کو دھیان میں رکھتے ہوئے خرچہ کرتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی کچھ بچ بھی جائے نہ بھی بچے تو اٹلیسٹ گھاٹا نہیں ہو وہ سنتولت بجٹ والی بیوستہ ہو جائے اور سرکار میں اُلٹا ہے پہلے بی اور پھیر آئے تو جب پہلے بی کی انمان ہوتے ہیں تو خوب بڑھا چڑھا کی انمان ہوتے ہیں اور جب آئے کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اتنی آئے تو ہون ہی نہیں بیلی فیر اسٹیٹ لوگ کلیارکاری راج کل ہم بات کر رہے تھے کہ جس انمپاعت میں سرکار کے بیعے ہیں اس انمپاعت میں آئے تھوڑی ہے تو گھاٹا آتا ہے ایک تو اس لیے گھاٹا کی پہلے بیعے پھیر آئے سو بیعے کی انمان بڑھا چڑھا کے اور اس پہ بھی لوگ کلیارکاری راج سو بیعے ہونا ہی ہے اسے روکنے کی بھی کوئی گنجائس نہیں آپ ہی سے پتا جی کہیں کہ بھئیہ بتاؤ دلی میں مہینے بھر کا خرچہ کتنا ہے اگر آپ کو نہیں ہے پتا جی کی حیثیت پتا پچا جار بھی کم پڑ جائے گا مہینے کا کوچنگ کی ایک دم سامنے گھر دیکھو گے بترا کے سامنے کی کوچنگ یہ تو پندرہ ہزار کا دروم ہی ملے گا پھر اس میں اے سی بھی چاہیے پھر بڑھیاں پائیو اسٹار ہوتل کٹ افن بھی چاہیے باقی تو پچا جار میں بھی نہیں ہوگا مہینے کا خرچہ لیکن آپ کو پتا ہے کی حیثیت کیا ہے کتنا بھیجیں گے پتا جی تو بھی یہ ٹھیک ہے بجیر آباد میں چارہ جار کا روم لے کے بھی رہ لیں گے کیا جرورت ہے کہ مکرجینہ گھر میں رہیں گے پندرہ جار کا روم لے کے تو اگر پتا ہے کی کتنی چادر ہے کتنی آئے تو اس کے ایکارڈنگ پیر پھیلائیں گے اور پتا ہی نہیں ہے تو پھر بھائی کسے برا لگے گا کی روز تین ٹائم جا کے ہوتل میں بڑیاں کھانا کھائے اور مکرجینہ گھر میں بطرہ کے سامنے ایسی کمرہ لے کے رہے بیہ جار کا جوتہ پہنے اور آٹھ جار کا جینس پہنے کسے برا لگے گا تو خرچ کی تو کوئی لیمٹ ہے نہیں تو بھائی خرچہ دہ جار میں بھی آپ کا پورا مہینہ گجر جاتا ہوگا اور اگر چھوٹ مل جائے تو پچا جار بھی کم پڑ جائیں گے تو یہ تو آپ کے اوپر ہے کی کتنے خرچے میں کیا کام کرنا اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ یہاں تو بیل فیر اسٹیٹ ہے تو مجبوری ہے کہ خرچ میں کٹو تی بھی آپ کر نہیں سکتے نہیں تو وہ آپ کے اوپر ٹیک لگ جائے گا کیا آپ نکم میں ہو ناکارہ ہو تو جتنے بیائے ہونے اتنی آئے ہون ہی نہیں ہے پرینام سرکاری بجٹ ہوتے ہیں گھاٹے کے بجٹ اور نجیہ بیعپارک بجٹ ہوتے ہیں جندلی لا بھیا بڑھوتری کے بجٹ بیائے کی انمان بنتے ہیں آئے کی انمان بنتے ہیں ایک پرس لکھی آئیے اس میں ایک پرس نے پوچھا گیا ہے کچھ سال پہلے بجٹ سے سرکار کی نیتی پریلکشت ہوتی ہے اس کتھن کے سندرب میں سرکاری بجٹ اور بیعپارک بجٹ کے بیچ انتر کرے کچھ اس طرح کا پرسن پوچھا گیا جب بیت منتر آلہ بیعہ اور آئے کی انمان بناتا ہے تو اس دوران آپ دیکھیں گے سماج کے سماج کے بیبھن سموہوں کے ساتھ بیت منتر آلے کی بیٹھ کے ہوتی ہیں میٹنگ ہوتی ہیں پھک کی ایسو چیم کے ساتھ میٹنگ ہوگی مطلب جو دیوک پتیوں کے سنگٹھن ہے کسان سنگٹھنوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی مہیلا سنگٹھنوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی ابھی آپ دیکھیں گے دسمبر اس پھیج میں ہے بجٹ ابھی آٹھ دس دن پہلے اخوار میں آئے تھا کہ بیت منتری نے یہ کام شروع کیا ہے سماج کے الگ الگ سموہوں کے ساتھ میٹنگز اس فیج میں چل رہا ہے بجٹ ابھی دوہجار بیس اکیس کا جو بجٹ اخوار میں تھا پیچھے تو انمان بنے ہیں بیائے کے آئے کے فائنل روپ دینا ہے انہیں تو جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جنتا کی بھاگی داری ہونی چاہیے بجٹ میں ان کی رائے جانی چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کیا چاہ رہے کسان سنگٹنوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی یعنی آپ لوگ ہم سے کیا امید کر رہے ہیں اگلے بجٹ میں مہیلہ سنگٹنوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی کہ آپ بیوین امپاورمنٹ کے لیے کیا چاہ رہے بتائیے ادیوگ پتیوں کے سنگٹن آٹو موبائل جو بھی الگ الگ سیکٹر سے ان سب کے پرتنیدھیوں کے ساتھ میٹنگ ہوگی بتمنترہ رہے گی تاکہ ان کے وچار ان کی رائے جانی جا سکے اور پھر اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انتم روب دیا جائے گا تو یہ فیج ہے دسمبر لگوہ ختم ہے بس اب جنوری کا بچا ہے ٹائم ایک فروری کے آس پاس پرستت ہونا ہے بجٹ تو یہ والا فیج ہے بس ان کی رائے کے ایک آرڈنگ انتم روب دے دیا جائے گا بجٹ کو اپنی طرف سے ایک بار بنا چکے ہیں بتمنترہ لے بجٹ وہی وہ پوری اتنی پروسس ہو گئی ہے کہ جلوں سے انمان بن کے آگئے منترہ لے انہیں بھیج دیئے بتمنترہ لے کے پاس اب یہ فیج ہے پرستن سے چرجہ کر کے انتم روب دیا جانا ہے بجٹ کو تو بیائے اور آئے کے انمان تیار ہو جائیں گے تو مطلب بجٹ تیار ہے اسے منتری منڈل کی سویکرتی کے لیے رکھا جائے گا منتری منڈل کی سویکرتی کے لیے رکھ لیں گے چونکہ ہم دیکھتے ہیں سنزدی لوگ تنتر میں ساموہ اکتردائیت کا صدھانت ہے ایک منتری کے فیصلے کو پوری منتری پریشت کے سمکش رکھا جاتا ہے تو وہی ہے یہاں کہ بتمنترہ لے نے بجٹ بنا لیا اب اسے منتری منڈل کے سامنے رکھیں گے جیسے ہی اس کی سویکرتی ملی مطلب پہلا چرن کمپلیٹ ہو گیا بجٹ تیار ہے ہم اسے سنسد میں پرستت کر سکتے ہیں تو بس اگلے ایک مہینے کا ٹائم ہے آج چوبیس دسمبر سے چوبیس جنوری کہ جس میں بس یہ پرکریہ بچی ہوئی سمپن ہونی ہے تو بجٹ تیار ہے پہلا چرن ہے یہ بجٹ کا نرمار یا تیاری موسیقی موسیقی دوسرا سنسد دوارہ سویکرتی سنسد دوارہ سویکرتی کی پرکریہ کچھ چرنوں سے ہو کے سمپن ہوتی ہے سب سے پہلا چرن ہوتا ہے سنسد میں سنسد میں بجٹ کا پرستطی کرن سنسد میں بجٹ کا پرستطی کرن جسا ہم بات کر رہے ہیں سنسد کو پرستط کیا جاتا تھا بجٹ موڈی نے پی ایم بننے کے بعد چینج کیا اب فروری ماہ کا جو پرثم کارے دیوش ہے اس دن بجٹ پرستط ہوتا ہے تو لگ بھگ ایک مہینہ پہلے کھسکایا گیا اس پرکریہ کو کیوں ایسا ہوا وہ آگے دیکھیں گے بھی کیوں کیا موڈی نے ایسا تو بط منتری کا لوک صبح میں بجٹ بھاشن ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ بجٹ پرستط کیا جاتا ہے راج صبح میں بط راج راج listening پہلا چرن ہوتا ہے بجٹ کا پرستط اس کے بعد سارے سدسیوں کو بجٹ کی ایک ایک کاپی ساپ دی جاتی ہے دو تین دن کی چھٹی ہوتی ہے اور پھر دوسرا چرن ہوتا ہے سامانی چرچہ تو سبھی سدسیوں کو ایک ایک کاپی ساپ دی جاتی ہے اور تب دوسرا چرن ہوتا ہے سامانی چرچہ جنرل ڈسکسن ایک ایک کاپی ساپ دی دو تین دن کی چھٹی ہو گئی تاکہ سارے لوگ بجٹ کے جو پراؤدھان ہیں پڑھ لیں دیکھ لیں کی کیا ہیں بجٹ کے پراؤدھان بیت منتری نے بھاشن میں بول کے تو بتا دیا لیکن اب ایک ایک لائن تو وہ اتنا پڑھنا سمبھو نہیں ہے ٹائم نہیں تو بھئی کوپی دے دی کہ گھر پہ جا کے پڑھ لو اب سارے لوگ اور پھر اس کے بعد سامانی چرچہ جنرل ڈسکسن جیسا نام ہے سامانی چرچہ یہ چرچہ راجنیتک ادھک ہوتی ہے اور آرثک کم ہوتی ہے چرچہ راجنیتک ادھک اور آرثک کم چرچہ کا ادھک جو آئے ویے کی راشی ہے جو سرکار کی ڈیمانڈ سے ان پہ چرچہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ چرچہ کا ادھک سرکار کی پولیسی یا جو نیتی ہے اس پہ چرچہ کرنا ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ سرکار بجٹ کے مادھیم سے اپنی راجکوشی نیتی کو پرستط کرتی ہے سنسط میں بجٹ سرکار کی راجکوشی نیتی کا واحق کہلاتا ہے آئے بیئے سمبندھی دستابیج جس کو ہم نے نام دیا بجٹ کا اور آگے دیکھیں گے آئے بیئے سمبندھی جو نیتی ہے وہ کہلاتی ہے راجکوشی نیتی اس نیتی پہ چرچہ ہوتی ہے اگلے ایک سال تک سرکار کی کیا پولیسی ہے آئے اور بیئے کے لیے سرکار لوجگار کو پراتھ مکتہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے کرشی پہ کتنا جور ہے سرکار کا تو اس پولیسی پہ کہ سرکار نریگا کو پرائیٹی دے رہی ہے سمارٹ سٹی کو سرکار بلٹ ٹرین کو پراتھ مکتہ دے رہی ہے جو پہلے سے ٹرینوں کا بیابست تھا ہے اس کو صدھارنے پہ جور دے رہی ہے تو کیا پولیسی ہے سرکار کی سرکار مندر بنانے پہ کتنا کھرچہ سوچ رہی ہے اور یا وہ جولائے ہو جنا کے لیے تو پرائیٹیز کیا ہیں سرکار کی اگلے ایک سال کے لیے پولیسی کیا ہے اب مندر کے لیے پچہ ہجار کروڑ مانگ رہے تو پچہ ہجار کروڑ کیوں مانگ رہے وہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مندر کے لیے مانگ رہے پچہ ہجار کروڑ لیکن گریبوں کو روجگار دینے کی کسانوں کو سچائی کا پانی یا وہ سب اپلد کروڑنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں پانچ ہجار کروڑ تو مطلب آپ کے لیے کسانوں کی گریبی سے زیادہ مندر بنانا ہے پراتھ مکتہ کہ یہاں پانچ ہجار اور چاہیے وہاں پچہ ہجار تو پانچ کیوں چاہیے پچاس کیوں یہ مدہ نہیں ہے پانچ اور پچاس سے یہ دکھر آئے گی آپ کے لیے پرائیٹی کس چیز کو ہے تو ایسا کیوں ہے تو اس پولیسی پر چرچہ ہوتی ہے سرکار کی پراتھ مکتائیں کیا ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور جو پیکشت مدے یا پراتھ مکتائیں کیا ہیں نہیں ان پر چرچہ تو کہا جاتا ہے سامان یہ چرچہ اس کے بعد تیسرا اور سب سے مہتپون چرن سرو ہوتا ہے انودان کی مانگ اور متدان تیسرا چرن شروع ہوتا ہے انودان کی مانگ اور متدان اس میں اب پرتیک منترالے کی پرتک پرتک انودان کی مانگ رکھی جاتی ہے پرتیک منترالے کی پرتک پرتک انودان کی مانگ رکھی جاتی ہے اس پہ اب ڈیٹیل چرچہ ہوتی ہے سکشا منترالے اپنا بتائے گا کہ ہمیں اگلے سال کے خرچ کے لیے اتنا پیسہ دیجئے رکشا منترالے اپنی ڈیمانڈ رکھے گا کرشی اپنی تو ہر منترالے اب بن وائی ون اپنی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے ہمیں اتنا چاہیے اب اس پہ ڈیٹیل اس قصن ہوگا کہ کیوں چاہیے اتنا کہاں خرچہ کروگے کیسے خرچہ کروگے تو اس پہ ڈیٹیل چرچہ ہوتی ہے اگر منترالے جس راسی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بپکش سنتسٹ نہیں ہے تو کٹوٹی پرستاولہ سکتا ہے سرکار کا کوئی منترال ہے جتنی راشی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر بپکش اس راشی سے سنتسٹ نہیں ہے اسے لگ رہا ہے کہ راشی تو بہت زیادہ ہے یہ اتنی کی جرورت نہیں ہے تو پھر اس چرن میں کٹوٹی پرستاؤ لائے جا سکتے ہیں کٹوٹی پرستاؤ تین طرح کے ہوتے ہیں نیتی کٹوٹی مٹویتہ کٹوٹی اور سانکیتک کٹوٹی 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 پرستاؤ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں نیتی کٹوٹی نیتی کٹوٹی میں کہا جاتا ہے کہ مانگ کی راشی کو گھٹا کر ایک روپے کر دیا جائے مانگ کی راشی کو گھٹا کر ایک روپے کر دیا جائے کوئی منترال ہے کہہ رہا ہمیں ایک ہزار کروڑ دیجئے خرچے کے لئے بپکش کٹوٹی پرستاؤ لائے نیتی کٹوٹی اور کہے ایک ہزار زیادہ ہے اسے کم کر کے آپ ایک روپے کر دیجئے ایک ہزار کو کم کر کے ایک روپے مطلب کہ ہم آپ کی اس نیتی اس پالیسی کو ہی خارج کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک پیسہ بھی دینے کو تیان نہیں ہے تو آپ اپنی یہ نیتی اپنی یہ یوجنا ہی چھوڑ دیجئے سرکار کہہ کہ ہم سی اے لاغو کرنے کے لئے دہ ہزار کروڑ چاہیے پیپرکس کے اس کو کم کر کے ایک روپے کر دو مطلب ہم آپ کی اس پالیسی کا ہی سمرت نہیں کرتے ہیں تو نیتی کٹوٹی متویتہ کٹوٹی اس میں کہا جاتا ہے کہ مانگ کی راشی میں سے ایک نشچت راشی کم کر دی جائے مانگ کی راشی میں سے ایک نشچت راشی کم کر دی جائے تو متویتہ کٹ ہوتی ہے منترالے کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار کروڑ چاہیے بیپکس کہے ایک ہزار کروڑ زیادہ ہے ساڑھے نو سو لے لو کی نو سو لے لو تو تھوڑا سا کم کرو مطلب ہم آپ کی پالیسی کا تو سپورٹ کر رہے لیکن کھرچ تھوڑا زیادہ ہے کھرچ گھٹائیے متویتہ برتی ہے اور سانکیتیں کٹوٹی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ مانگ کی راشی میں سے سو روپے کم کر دیا جائے مانگ کی مانگ کی راشی میں سے سو روپے کم کر دیا جائے منترالے کہہ رہا ہے ایک ہزار کروڑ چاہیے بیپکس کہے سو روپے کم کرلو اس میں ایک ہزار کروڑ میں مطلب کی اب بیپکس ہے سرکار کی اوجنا کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ موپے تعریف تو نہیں کرے گا بیپکس ہے تو بھئی بپکسی دھرم نبھانا ہے آلوچنا تو کرنا ہی ہے سرکار کی لیکن وہ جان رہا ہے کہ جھوٹی آلوچنا کر رہے ہیں لیکن بیپکس ہیں تو کانگریس کیسے بی جے پی کی تعریف کر دے گی کسی بھی بات کی تو ہزار کروڑ میں سو روپے کم کر لیجے مطلب بس جسٹ ایک سانکیتک طور پر بپکش اپنی اپستیتی درج کرانا چاہتا ہے تو یہ تین طرح کے کٹوتی پرستاو آ سکتے ہیں جنرلی پارت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سرکار کا بہومت ہے تو ہونا وہی ہے جو سرکار کہہ رہی ہیں تو یہ تیسرا چرن ہوتا ہے اندان کی مانگ اور مندان کی ہر منترالے کی الگ الگ مانگ اس پہ چرچہ اگر راشی سے سنتسٹ نہیں ہے کٹوتی کرنا ہے تو کٹوتی پستاؤ اور تا فائنلی پھر جی ابھی لوگ سبھا کی ہی بات کر رہے ہیں ابھی ساری بات لوگ سبھا کی ہی کر رہے ہیں ابھی لا سبھائیں گے اس کے بعد پھر متدان ہوتا ہے جو بھی کٹوتی کری نہیں کری فائنلی پھر آپ اوکے کرتے جائیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنا پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں آپ کو اتنا آپ کو اتنا تو بوٹنگ کر کے ایک ایک کو لوگ کرتے جائیے تو متدان ہوتا ہے لاسٹ میں اندان کی مانگ اور متدان اب چوتھا چرن ہوتا ہے بینی اوجن بینی اوجن بیدھے اکھا بینی اوجن بیدھے اکھا جو مانگی جا رہی راشی تھی اس پہ مہر لگ گئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنا دینے کے لئے تیار ہیں آپ کو اتنا لیکن ابھی اور منترالیوں کو یہ رائٹ نہیں ملا کہ جائیں اتنا پیسہ سنچت ندھی سے بڈرو کریں اور خرچ کرتے ابھی تو بس یہ مہر لگی کہ ٹھیک ہے سیدھانتک طور پر آپ نے کہا پتا جی سے کی پندرہ ہزار ہر مینہ اور نے کہا ٹھیک ہے دیں گے دیں گے ٹھیک ہے دیں گے تو وہ سہمت ہی ہو گئی ابھی یہ تھوڑی ہے کہ دے دیا تو پتا جی نے یا یہاں سنسد نے یہ سویکار کیا کہ آپ کو یہ پیسہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چلو ہم آپ کو دے رہے ہیں دیں گے لیکن وہ پیسہ نکالنا کھرچ کرنا اب ہی پیسہ نکال لے کی انمتی چاہیے ہے اس کے لیے لانا ہوتا ہے بینیو جن بیدھیاک اب بینیو جن بیدھیاک آئے گا جس میں بس یہی ہوگا کہ جو راسی سویکار کی ہے اب وہ ہمیں سنچت ندھی سے نکال لے کا ادھیکار دیجئے تاکہ ہم خرچا کریں تو پتا جی نے ای ٹی ایم کارٹ تو دے دیا لیکن پن نمبر نہیں بتایا وہ ہے بینیو جن بیدھیاک کہ یہ پن بھی بتا دو تاکہ پھر ہم اکیلا کارڈ کا کیا فائدہ جب تک پن نہیں بتاؤ گے تو وہ بینیو جن بیدھیاک کیا کہ ہمیں رائٹ دے دو کیوں تنا پیسہ ہم نکال لیں ہوں خرچا کریں جو آپ نے سویکار کیا ہے تو سویکار تو آپ کری چکے ہو تیسرے چرن میں پس اب بینیو جن بیدھیاک آتا ہے ہمیشہ یہ اپنے مل روک میں پارت ہوتا ہے بینیو جن بیدھیاک میں سنسودھن کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا سنسودھ کو کیونکہ تیسرے چرن میں جو آپ ڈیسائٹ کر چکے ہیں پیسہ پس یہ بیدھیاک اس اددیش کے لیے ہے کہ اس پیسے کو نکال لیں کا ادھیکار دینا تو یہ بیدھیاک ہمیشہ اپنے مل روک میں پاس ہوتا ہے تب اس کے بعد بیدھیاک بیدھیاک آتا ہے سیم جیسا ہم نرمان میں دیکھ رہے کہ پہلے بیعے پھر آئے یہاں بھی وہی ہے اب تک جتنا کام ہو رہا تھا یہ بیعے کے اوپر ہو رہا تھا اندان کی مانگ مددان بینیو جن بیدھیاک سب بیعے کے اوپر تھا اب بیدھیاک جس میں سرکار کی آئے کی چرچا ہوتی ہے اب اس میں سرکار کی ٹیکسیسن پالیسی کیا کیا کر ہوں گے کر کی دھریں کیا ہوں گی جی ایس ٹی کیا دھریں کس بستو کے اوپر پانچ پرسنٹ کی بارہ پرسنٹ کی اٹھارہ پرسنٹ کی کیا اب آئے کی چرچہ ہوگی سرکار کی اس پہ پھر پروپر چرچہ ہوگی چونکہ ابھی تک اس پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے آئے پہ بھی تو جو بھی سارے ہو رہے تھے ڈسکسنٹ وہ بے آئے پہ ہو رہے تھے اب بیتھ بیدھیاک اس پہ پروپر پھر چرچہ ہو کون کون سے کر ہیں کر کی دھریں کیا ہیں بے پک سنتوست نہیں ہے تو پھر کہے کہ نہیں اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی جادہ ہے اس پہ بارہ لگاؤ اس پہ پانچ لگاؤ یا جو بھی تو آئے پہ چرچہ ہوگی بیتھ بیدھیاک فائنلی جو بھی تیہ ہو رہا ہے اسے سوئی کرتی ملے گی تو پہلے بھینی او جن بیدھیاک پھر بیتھ بیدھیاک سویکار ہوں گے اور یہ پہلے سویکار ہوں گے لوک سبھا میں جگ لوک سبھا میں پارت ہو گئے تب جائیں گے راج سبھا میں اس کے پاس چودہ دن کا سمیہ ہوگا لوک سبھا میں بیدھیاک پارت ہوتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں راج سبھا میں چکہ دونوں دھن بیدھیاک ہیں تو راج سبھا کی بھومی کا سیمت ہوتی ہے راج سبھا کے پاس چودہ دن کا سمیہ ہوتا ہے کہ وہ ان بیدھیاکوں پہ چرچا کرے اور انہیں سوئی کر دیتے ہیں جی اس میں پڑھتے ہیں کہ دھن بیدھیاکوں کے معاملے میں راج سبھا کو کم شکتیاں دی گئی ہیں لوک سبھا کی طلاح پر تو پہلے لوک سبھا میں پارت ہوتے ہیں دونوں اس کے بعد راج سبھا میں جاتے ہیں چودہ دن کا سمیہ ہوتا ہے راج سبھا کے پاس کی ان بیدھیاکوں کو اسی روپ میں پارت کرے یا کچھ سنشو دھنوں کے ساتھ پارت کرے اسی روپ میں پارت کیا تو بہت اچھی بات لوک سبھا اور لیڈی کر چکی ہے پارت راشپتی کے پاس پہنچ جائیں گے اور اگر راج سبھا نے کچھ سنشو دھن کی ان بیدھیاکوں میں سنشو دھن کر سکتی ہے لیکن اگر سنشو دھن کیے تو پھر لوٹ کی آئیں گے لوک سبھا میں اور راج سبھا نے جو سنشو دھن کیے انہیں ماننا یا نہیں ماننا یہ لوک سبھا کی مرجی ہوگی لوک سبھا راج سبھا کے سنشو دھنوں کو لوک سبھا راج سبھا کی سویکرتی کے بعد جائیں گے راشپتی کے پاس اور راشپتی ان بیدھیاکوں کو سویکرتی دینے کے لیے بادھ یہ ہوتے ہیں راشپتی کو ان بیدھیاکوں کو سویکرتی دینہ ہی دینہ ہے وہ بادھ یہ ہوتے ہیں ایسا کیوں پراؤدھان ہے ہمارے سمیدھان میں کہ جو بھی دھن بیدھیاک ہیں وہ راشپتی کی پورو سویکرتی سے ہی لوک سبھا میں پرستت کیے جاتے ہیں یہ دونوں دھن بیدھیاک ہیں بنیوجن بیدھیاک بٹ بیدھیاک تو راشپتی کی پورو سویکرتی لی جاتے ہیں جو ہم نے بات کی کہ جب بٹ منترالے بجٹ بنائے گا منتری منڈل کے سامنے رکھے گا منتری منڈل کے بعد وہ راشپتی کے پاس بھی بھیجا جائے گا راشپتی سویکرتی دیں گے اس کے بعد ہی وہ جو یہاں دیکھ رہے ہیں سنسد میں بجٹ کا پرستتی کر رہا ہوگا تو بجٹ کو جو یہ بیدھیاک ہیں ان کو راشپتی کی پورو سویکرتی کے بعد ہی لوگ سبحہ میں پرستت کیا جاتا ہے اور اس پوری پروسس میں دیکھیں گے ایک بہت مہتپون بات ہے جو آپ کو جاننی چاہیے کہ اس پوری پروسس میں سنسد کو کہیں بھی راشی میں بڑھوتری کا ادھیکار نہیں ہوتا ہے چاہے وہ بے کی راشی ہو اور چاہے وہ آئے کی راشی ہو سرکار ایک پیسہ بھی اس میں سنسد ایک پیسہ بھی اس میں پلس نہیں کر سکتے مائنس جتنا کرتے ہیں کوئی منترالے کہہ رہا ہمیں دس جار کروڑ چاہیے سنسد دہ جار کو سویکار کرے اسے نو ہجار کر دے کی ساڑھے نو ہجار کر دے لیکن سنسد کہے ارے دس کیا بولو ہم تو بارہ پندرہ دے رہے بولو کتنا چاہیے ہم تو بیٹھیں ایک جانہ کھول کے سنسد بڑھا نہیں سکتی دس ازار کروڑ اور ایک روپئیہ بھی اس میں ایڈ نہیں کر سکتی سنسد گھٹا دے جتنا بڑھانے کا رائٹ نہیں دیا گیا ہے سنسد کو سنبیدھان کے دوارہ اسی طرح سے آئے سرکار کیری جی ایسٹی اٹھارہ پرسنٹ ہوگا یعنی ان بستوں پہ ہوگا سنسد کہہ نہیں اٹھارہ کم ہے اب سے تو اٹھارہ لگا لو کھون پیلو لوگوں کا ہم دیرے سوئی کرتی سنسد اٹھارہ کو اٹھارہ دسملہ ایک بھی نہیں کر سکتی وہ اسے سترہ کر دے سولہ کر دے پندرہ کر دے لیکن بڑھا نہیں سکتی تو چاہے آئے کی راشی ہو چاہے بے کی ہم نے سنسد کو اس راشی میں بڑھوتری کا عدھکا نہیں دیا جو سرکار نے پرستاؤ کیا ہے سنسد اس کو سوئی کر کرے کٹوٹی کرے لیکن بڑھا نہیں سکتی تو اور لیڈی راشپتی ہجار کو سوئی کر کر چکے ہیں اس پوری پروسس کے بعد جب دوارہ راشپتی کے پاس پہنچا ہے وہ تو یا ہجار ہے یا نو سو ہو کے پہنچا ہے تو اب سوئی کر نہ کرنے کا کوئی اوچت ہی نہیں ہے کوئی ریجن ہی نہیں ہے تو ہر چیز کے پیشے کارن ہے کہ اگر ہم نے راشپتی کو باد کیا ہے ان بدھےکوں پر سوئی کرتی کے لیے تو کیوں کیا ایسا دی جانے کیوں کی پہلے ہی سوئی کرتی لے جا چکی ہے راشپتی کی اور پوری پروسیس میں ایک نئے پیسے کی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے اتنا ہی ہے یا کم ہوئی ہے تو پھر اب کوئی کارن ہی نہیں ہے کہ اب آپ اسے سوئی کرنے نہیں کریں گے دوارہ اس لیے راشپتی کو باد کیا ہے تو یہ پوری پروسیس ہوتی ہے سانسر میں بجٹ کی سوئی کرتی کی پرکریہ یہاں آپ دیکھیں ایک دو برودھا بہا سی استطیتیاں ہیں جو یہ سوئی کرتی کی پرکریہ ہے اس میں ایک دو برودھا بہا سی استطیتیاں ایک آپ دیکھ رہے ہیں پرانی پرمپرہ کیا تھی کہ فروری ماہ کے انتیم کاری دیوست کو بجٹ کا پرستطی کرن ہوتا تھا اور پروری مہ کے انتیم کاری دیوست کو بجٹ کا پرستطی کرن اور ایک اپریل سے نیا بطورش مطلب سنسط کے پاس پورا ایک مہینہ مارچ کا مہینہ تھا کہ اس پرکریہ کو سمپن کر لینا ہے اگر ایک مہینے میں یہ پرکریہ سمپن نہیں ہوگی تو آپ دیکھئے ایک اپریل سے سرکار کا خرچ کیسے چلے گا بطورش ایک اپریل سے اکتیس مارچ سے کل ہم بات کر کیا اکتیس مارچ تک اگر سارا پیسہ خرچہ نہیں بھی کیا کچھ بچا لیا تو لیپس ہو جائے گا تو آپ اکتیس مارچ کے بعد خرچ کر نہیں سکتے سرکار کے پاس بیبن منترالیوں کے پاس جو خرچ کا پیسہ ہے وہ اکتیس مارچ تک کا ہے بچ بھی جائے گا تو لیپس ہو جانا ہے کیونکہ ایک اپریل سے نیا بت ورش ہے تو ہر حال میں یہ پرکریہ اکتیس مارچ تک complete ہو جانی چاہیے تا کی ایک اپریل لیکن یہ اتنی لمبی پرکریہ ہے کہ ایک مہینے میں پوری ہوگی نہیں اس پرکریہ کو سمپن کرنے کے لیے کم سے کم ٹائم چاہیے دو سے ڈھائی مہینہ پوری پروسس سمپن ہونے کے لیے دو سے ڈھائی مہینہ چاہیے بجھ پرستط ہوگا پھر دو تین دن سامان چرچہ ہوگی پھر چھبیس دن اندان کی مانگ اور مدان ہوگی فکس ہے سب کے لیے ٹائم پھر چار سے پانس دن بنی اوجن بدھی اک بٹی بدھی اک ہوگا پھر چودہ دن راج صبح ٹوٹل آپ کاؤنٹ کریں تو دو مہینہ کم سے کم سم بیدھان میں 75 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کی بجٹ پرستط تھی کرن سے 75 days کے اندر یہ پرکریہ پوری مطلب پتا ہے کی اتنا لگے گا ٹائم میں تو میکزیمم ہے 75 لیکن وہ مطلب 60 سے 70 75 دن لگنے ہے تو اسی لیے وہ میکزیمم لگ دیا گیا کی 75 دن کیسے چلے گا پھر ایک اپریل سے سرکار کا خرچہ کام کچھ تو آپ دیکھیں گے کہ چالو خرچ کی سوئی کرتی یا لیکھا اندان کی ویوستہ کی گئی سمبیدھان میں چالو خرچ کی سوئی کرتی یا لیکھا اندان کی ویوستہ کی گئی سمبیدھان میں لیکھا اندان vote on account اس میں کیا ویوستہ کی گئی کہ سرکار نے سال بھر کے بجٹ میں جتنی راشی کی ڈیمانڈ کی ہے اس کا چھٹھا حصہ کل راشی کا بنوائی سکس آلگ سے سویکار کر لیا جائے گا سامان چرچہ کے بعد میں اور یہ ہوگا دو مہینے کے لیے اپریل اور مئی سرکار نے کہا کہ سال بھر کے لیے ساٹھ روپے چاہیے بارہ مہینے کے لیے ساٹھ روپے تو دو مہینے کے لیے دس روپے تو دس الگ سے سویکار کر لیں چالو ساری سامان چرچہ ہوگئی دو تین دن اس کے بعد آئے گا لے خاندان جس میں دو مہینے کا پیسہ اسے محل لگا دے گی سنسط کی ٹھیک ہے تاکہ اب سرکار کو اپریل اور مہی کا خرچہ مل گیا سنسط بھی ٹینسن فری ہوگئی سرکار بھی مہی تک خرچہ آ گیا ہے ہمارے پاس سنسط کو تین مہینے کا ٹائم مل گیا مارچ کا تھا ہی اپریل اور مہی کا ایک طرح سے ایڈوانس دے دی سنسط نے دو مہینے کا کی پورا ڈیٹیل ڈسکسن جب ہوگا سو ہوگا ٹائم لگنا ہے آپ کا کام نہیں رکھے ہمیں بھی جلدی باجی نہیں کرنی پڑے تو ایڈوانس لے لگ اس دو مہینے کے لیے بعد میں دس مہینہ تو ہے ابھی ہم ایڈجز کر دیں گے آپ ایڈوانس تو تین مہینہ مل جاتا ہے سنسط کو مارچ اپنیل مہین لیکن سوچ کے دیکھیں کہ بجٹ رکھیں گے ہم پھروری کے ہی انتیم کاری دیوست کو مارچ میں سسٹم پورا نہیں ہو پرکریا پوری نہیں ہو پائے گی تو دو مہینے کا الگ سے پاس کریں گے لیکن کسی کی دماغ میں یہ نہیں آیا آس تک 28 فروری کو ہی کیوں رکھیں گے بجٹ یہ کون سا بھگوان کا بھیجا ہوا فرمان ہے 28 فروری کو نہیں رکھ لیں گے بجٹ یہ آس تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا بجٹ رکھیں فروری کے انتیم کار دیوست کو مارچ میں پرکریا یہ کسی کے دماغ میں نہیں ہے کہ 28 فروری کی جگہ ہم اسے 28 جنوری کو رکھ لیں بھئی 28 جنوری کو رکھ لیں تو امید ہے کہ 31 مارچ تک ہو جائے پرکریا پوری دو مہینہ تو ہے بھئی اور دکھت ہے تو بھی جنوری کو رکھ لو ایسا کون 28 28 فروری کوئی ایسی ڈیٹ ہے جو مہگوان کی بھیجی ڈیٹ ہے انگریجوں کی بنائی ڈیٹ ہے اتنی چھوٹی سی بات نہیں آئی کسی کے دماغ موڈی کے دماغ میں آئی لیکن بات بھئی 28 فروری ہی کیوں آکھ ایسا کیا ہے 28 فروری کوئی رکھیں اسے ہم ایک فروری کو رکھ لیں تو کیا بگڑ جائے گا یہ پوری پرکریہ کوئی مہینہ پہلے کسکا دیں تو کسطو ہمارے سمیدھان نرمات نے انعابشک طور پر بوجھل بنا دیا سمیدھان کو ایسے ایسے پراؤ دھان جن کا کوئی اوچت نہیں ہے اب یہی دیکھ مہینہ پہلے پرستوتی کرن والا سسٹم کسکا دو پہلے آپ جو باد میں دے رہے ہو ٹائم بڑھا کے یہ سب کر کے تو پہلے بجھٹ کے پرستوتی کرن والا کسکا لٹھائیں کوئی ایکسٹرہ اس کے لئے کچھ نہیں کرنا بھئی اگستہ میں بجھٹ بنانا شروع کر رہے تھے آپ جولائی میں شروع کر لو بنانا بجھٹ بس سنسد میں ایک مہینہ پہلے رکھ دو تو یہ ناوش شیخ پراؤ دان کرنے کی ضرورتی نہیں پڑ ختم ہو جائے اکتیس مارس کے پہلے پرکریہ کمپلیٹ کرو ایک اپریل سے نیا کام شروع کر لو تو اتنا چھوٹا سا ایک سنسودھ لیکن ستر سال میں کسی کی دماغ میں نہیں ہوا اب جا کے ہوا تو ایک یہ بڑی سمسیہ تھی یہ سب وہ پائے کیے گئے تھے اس سمسیہ کے سما دھان کے لیے ایک ستھائی حل ہو گیا کہ ایک مہینہ پہلی کس کا تھی اور ایک دکت کہ اندان کی مانگ اور متدان اس کے لیے چھبیس دن کا سمیں فکس ہے اندان کی مانگ اور متدان اس کے لیے چھبیس دن کا سمیں تہے کیا گیا چھبیس دن میں یہ پرکریہ سمپن ہونا ضروری ہے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سنسد میں چرچائیں شروع ہو گتی روض ہو جائے کچھ ہو جائے چھبی دن تو پتہ ہی نہیں پڑھے گی کب بروا چلے جائے ہوتا تھا ایسا ٹائم فکس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کلی ہم بات کر کے آئے کی بیت کی بھومی کا وہی ہے جو آکسیجن کے تو یہ لوگ پال یا مہیلہ آرکشن یا آرکشن یا کچھ اور تو ہے نہیں ہے کہ چلو آپ برسو لمبے تو لٹکائے رکھو گے کوئی فرق نہیں پڑھے گا بجٹ ہے یہ تو ایک تائے سمائے میں آپ کو پاس کرنا ہی پڑے گا نہیں تو کیسے کام چلے گا لوگ پال بے چالیس پیٹ آلیس تھا لٹکا رہا ہمارے آرکشن تو چلو لٹکا ہے رکھو اس سے کوئی مرجی تھوڑی رہا لیکن بجٹ لٹکا دوگے تب تو تو یہاں ہر چیز کیلئے فکس کیا ہوئے ٹائم کی یہ کام اتنے دن میں آپ کو ہر حال میں کرنا ہی ہے تاکہ سرکار کو پیسہ ٹائم پہ ملے بینہ اس کے کچھ نہیں ہوگا سب سے لمبا یہی ہم نے کہا ہر منترالے کی مانگ پہ پرثک پرثک چرچہ ہوگی کٹوتی پرستہ آئیں گے متدان ہوگا تو چھبیس دن چھبیس دن کا ٹائم فکس چھبیس دن میں اگر سارے منترالے کی مانگ پہ چرچہ ہوگئی تب بہت اچھی بات اور چھبیس دن میں سارے منترالے کی مانگ پہ چرچہ نہیں ہو پائی تب بہت اچھی بات چھبیس دن جیسی پانچ بجیں گے اب آپ بینا چرچہ کے متدان کرنا پڑی گا چرچہ ہوگئی تو بھی اور چرچہ نہیں ہوئی تو بھی آپ کو چھبیس دن متدان کرنا ہی کرنا ہے گلوٹ گلوٹن چھبیس وے دن متدان متدان گلوٹن گلوٹن چھب چھبیس اس سے کچھ دہست ہوگی تو دہست پیدا کرنا او دیس ہی ہے تو پھر دہست جیسا طریقہ بھی اپنانا پڑے گا کی کھلے ہاں ہم لال کے لئے پہ فانسی پہ بھی چڑھانا ہے تو جیسا پندر آگز کا جھنڈا لہرائے جاتا ہے بیسے لال کے لئے پہ لہرائے سب کو فانسی پہ تو مجھا ہے دیکھے پوری دنیا لائٹ پرشارن و ٹی پہ تب دیکھ آپ پہ لوگوں کی جو گلت کام کر رہے یا سوچ رہے کہ یہ ہوگا ہمارا حال تو اس میں تو مدھگین طریقے اور پراشین طریقے جتنے اپنایا جا سکتے ہیں کہ ایک ناکھون نوچو ہاتھ کا پیر کا اور لائٹ پرشارن کرو ٹی وی پہ تب ہم نے کہا جب تک وہ دہست نہیں ہوگی تب تک پرپس سول بنی ہوگا اور دہست ہم نہیں کر پاتے پیدا پہلی بات تو دسوں سال لگ جائیں پہلی دینے میں اور اس میں بھی بس صبح اخوار میں خبر آ جائے گی کہ چار وجہ نربیہ کے دوسیوں کو چڑھا دیا پہ بات ختم کہ کہ دہست ہوگی باقی خبروں کی طرح ایک چھوٹی سی خبر بنی وہ بات ختم ہوگی تو دہست پیدا کرو تو پولیس موٹیویر کھلے آم تو لگا کہ کچھ دہست ہوگی لوگوں کو کہ ہر جگہ مانگو ٹھیک بھئی آپ یہی کرو اسی میں اور مانگ کہ کھلے آم فانسی پہ چڑھائے جائے تو پرشارن تو تو گردن تو بہاں سے یہ شبد لیا ہے گلوٹن وہ ہتھیار تھا جس سے گردن کاٹی جاتی تھی مطلب مو بند کیا جاتا تھا تو بھاؤ یہاں بھی وہی ہے مو بند یا واد بند کہا جاتا ہے گلوٹن کو مطلب بنا چرچا کے مطدان مو بند کرو اب بس بٹن دباؤ مطدان کے لئے چھبیس دن ملے تھے خوب ٹائم مو چلانے کے چرچا کرنے کے کلیہ تو اچھی بات نہیں تو اب مو بند کرو گلوٹن اب تو بس بوٹن کرنا کمپل سری بہاں سے یہ شبد لیا تو بنا چرچا کے مطدان آپ دیکھیں سوست لوگ تانترک دیش کے لئے بہتر نہیں ہوگا جب سنبیدھان بنا تب بھی چھبیس دن تھے اور آج بھی چھبیس دن ہے تب نہ بپکش تھا نیتہ ایمان دار تھے ست نشت تھے چھبیس دن بہت تھے چرچا کے لئے مددان کے لئے بپکش تھا نہیں اکیلی کانگریس تھی خوب آرام سے چھبیس دن میں ایک کام بڑھ گئے ہیں اتنی نینے منترالے بن گئے ہیں سرکار کے بپکش اتنا ہے آئے دن کسی نہ کسی معاملے پر گتی روض ہو جاتا ہے چھبیس دن تو پتا پڑا کی بہنی کام کاج کے سنست ٹھپ ہو جائے گتی روض پہ ہی نکل جائے سرکار بھی چالا کی دکھا ہے تو جانو جاتی روض پیدا کروا دیں چھبیس دنوں میں تاکہ چرچہ سے بچ جائے اور چھبیس بھی دن تو کانون ہے کہ مردان کرنی پڑے گا تو سرکار بھی چالا کی میں کئی بار ایسا کرے تو ایک سوست لوک تن تو اچھا نہیں کہ جو اسے روکنا ضروری اس کے لیے انیس سو تیرانوے میں جب سرکار تھی پیوی نرس ماراؤ کی بطمنتری تھے منموہن سنگ تو انہوں نے ایک بیوستہ کی بیبھا گئے اس تھائی سمیتیوں کی انیس سو تیرانوے میں نرس ماراؤ سرکار کے دنوں میں بیوستہ کی گئی بیبھا گئے اس تھائی سمیتیوں کی انہوں نے کیا کیا سرکار جتنے پرمک بیبھا ہیں ان سے جڑی سمیتیاں بنا دیں سترہ سمیتیاں بنائیں گے انکل ایک بدیس معاملوں کی سمیتی ایک گرہ معاملوں کی سمیتی ایک رکشہ معاملوں کی سمیتی ایسی الگ الگ معاملوں کی سترہ بیبھا گئے سمیتیاں بنائیں گئیں پرتیک سمیتی میں پیتالی صدس رکھے گئے تیس صدس لوگ سبھا کے اور پندرہ صدس راج سبھا کے اور اس کے بعد کیا سسٹم ہو گیا ہمارے دیش میں تیران ویسے کی بجٹ ستر دو پارٹ میں سمپن ہونے لگا فرسٹ پارٹ کی پرستوت ہو جائے گا بجٹ سامان چرچہ ہو جائے گی اور کس دن کے لیے پھر بریک کر دیں گے بجٹ ستر کو کام سروع ہو جائے گا ان سترہ سمیتیوں کا الگ الگ منترالیوں کی مانگیں الگ الگ سمیتیوں کو دے دیں گے گرہ منترالی کی جو مانگے ہیں وہ گرہ سمیتی کو بدیس منترالی کی مانگے ہیں وہ بدیس سمیتی کو رکشہ منترالی کی مانگے رکشہ سمیتی پیتاریس پیتاریس سدس یہ سمیتیاں میٹنگ کریں گی اس منطرالے کی مانگوں پہ چرچہ کر لیں گے پیتاریس سدس ہیں ڈیلی میٹنگ کریں گے پھٹا پھر چرچہ ہو جائے گی منطرالے کی مانگوں پہ دیکھ لیں گے کہ منطرالے جو پیسہ مانگ رہا ہے وہ جائج ہے کی نہیں ہے کوئی ناجائج ڈیماند تو نہیں ہے کہیں کوئی کمی کٹوٹی تو نہیں ہونی ہے جو بھی اپنی ایک ریپورٹ تیار کریں گے سوپ دیں گی سنسد کو اور تب ہم دوبارہ پھر بریک کے بعد بجڑ ستر بلا لیں گے پھر سے اب کیا وہ جو چھبیس دن کا ٹائم ہے اب پریافت ہے کیوں کیونکہ سارے منطرالےوں کی مانگوں پہ ان سے جڑی ہوئی سمیتیوں نے چرچہ کر لی ہے اپنی ریپورٹ دی ہے اب سنسد کو دوبارہ ڈیٹیل چرچہ کرنے کی جرورت نہیں ہے سمیتی تو کری چکی ہے چرچہ اب سنسد کو اتنا کرنا ہے کی سمیتی کی ریپورٹ دیکھنی ہے تو پھٹا پھٹ آگے بڑھ جانا ہے تو آپ دیکھیں یہ جیلی ہو جائے گا چھبیس دن میں یہ کاف تو گلوٹین رک گیا ہے اس کے بعد سے پھر اس کے پہلے تک ہونے لگا تھا گلوٹین خوب بیبھاگی سمیتیوں کے بعد سے گلوٹین والا سسٹم مند ہو گیا چھبیس دن میں ہم کرنے لگے ہر منترالے کی مانگ پر چرچہ منتر ان سمیتیوں نے اچھا کام کیا سفل ہوئی سو پھر دوہجار چار میں جب وہی منموہن سنگھ پردھان منتری بنے دیش کے انہوں نے سمیتیوں کی سنکھیا سترہ سے بڑھا کے کر دی چوبیس دوہجار چار میں منموہن سنگھ نے سمیتیوں کی سنکھیا سترہ سے بڑھا کے چوبیس کر دی سدس سنکھیا گھٹا کے اکتیس ہو گئے اکیس لوگ سبھا کے دس راج سبھا کے اکتیس سدس ہو گئے تھرٹی فرسٹ تھرٹی بھن اکیس سدس لوگ سبھا کے دس سدس سے راج سبھا کے تو گلٹن جیسی سمسیا ہم نے اس طرح سے دور کری ایک پرس لکھی آئیے اس میں دو بار پوچھا گیا یوپی میں ریپیٹ ہوا بیبھاگیے استھائی سمیتیوں نے انودان کی مانگوں کو بہتر بنانے میں پربھاوی بھومی کا نبھائی ہے ٹپڑی کیجئے تو یہ دوسرا چرن ہے سنسد دوارا سویکرتی بھومی تیسرا بجٹ کا کریان ہوئے بجٹ کا کریان ہوئے یہ پرکریہ تین چرنوں سے ہوکے سمپن ہوتی ہے سب سے پہلے کروں کا کروں کا اکلن تتھا اکتری کرن کروں کا اکلن تتھا اکتری کرن دوسرا دوسرا دھن کا ابھی رکشن دوسرا اور تیسرا دھن کا سمبتر کروں 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 کریں سنسد سیما شلک اتپاد شلک بورڈ جو یہ بیبھن ایجینسیاں بطمنترالے سے جڑی ہوئی ہیں اب ان کا کام سرو سب سے پہلے یہ بجٹ کے پرستابوں کا دھین کریں گے ویچلیشن کریں گے کون کون سے کر لگائے ہیں سرکان نے بجٹ میں کر کی دریں کیا ہیں کتنی لوگ کر کے دائروں میں آ رہے ہیں ان سب کی سٹڈی کی جائے گی تو کروں کا آقلن اور پھر جنتا سے کروں کی بسولی شروع ہوگی اکتری کروں الگ الگ طریقے ہیں ٹیکس بسولی کے کچھ کر ہیں جو وارشک آدھار پہ جمع ہوتے ہیں جیسے انکم ٹیکس کچھ کر ہیں جو چھماہی آدھار پہ جمع ہوتے ہیں سروس ٹیکس ہوتا تھا چھماہی جمع پہلے ٹی ڈی ایس تماہی جمع ہوتا ہے جی ایس ٹی ہر مہینہ دیکھیں ہر مہینہ ڈاٹا آتا ہے سرکار کا کی پچھلے مہینے ایک لاکھ کروڑ پار ہوا جی ایس ٹی کلیکشن کی نہیں ہوا کی کیا تو الگ الگ پیمانے ہیں سب کے دوسرا پھر ہوتا ہے دھن کا بھی رکشن اب جو یہ ٹیکس کا پیسہ اکھٹا ہوا ہے اس کو کہا رکھیں تو انگریج ٹریزری سسٹم شروع کر کے گئے ہیں ہمارے دیش میں ٹریزری سسٹم یا راج کوش بیاوستہ ہر جلے میں انگریجیوں نے جلا راج کوش یا ٹریزری بنائے ہیں چل رہی ہے وہی بے وستہ آس تک ہمارے دیش میں ہر جلے میں راج کوش ہیں تحصیلوں میں اپ جلا راج کوش ہیں جو بھی پورے جلے کا پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے وہ جلا ٹریزری میں رکھ دیا جاتا ہے کھجانہ سرکار کا ہے وہ وہاں رکھا جاتا ہے پیسہ تحصیل میں اپ جلا راج کوش ہے وہاں رکھا جاتا ہے پیسہ تحصیل میں جو بھی بسولی ٹیکس ایک تھی نہیں ہے کسی جلے میں اگر ٹریزری چونکہ نئے جلے بنتے بگڑتے رہتے ہیں نہیں ٹریزری بن پائی ہے تو ایس بی آئی تو ہے ہر بھارتی ایک بینک ہر گاؤں میں ایس بی آئی کی بران سرکاری بینک ہے بہا رکھ دیں گے پیسہ سرکار کا جو بھی یہ کلیکٹ ہو رہا ہے ٹیکس سے اسے کہتے ہیں دھن کا بھی رکشہ اور پھر اب تیسرا چرن ہے دھن کا سمبت رہاں جلے میں جو ٹریزری ہے راج کوس اس کا مکھیہ ہوتا ہے جلہ راج کوس ادھکاری ٹریزری آفیسر اسٹیٹ سرویس کیا پریقشہ دیتے ہیں تو دیکھے ایک پوسٹ ہے اس میں ٹریزری آفیسر جلہ راج کوس کا ہیڈ ہے وہ مکھیہ ہے پورا پیسہ رکھا ہے وہاں اس کے پاس اب بہی بھکتہ ندھکاری جس نے بجٹ کے پرارم بھی کنمان بنایا ہے ٹریزری آفیسر کے پاس آتا ہے چیک لے کے کہ ہمیں اتنا پیسہ دو ٹریزری سے نکال کے خرچہ کرنا ہے ٹریزری آفیسر پھٹا پھٹ کمپیٹر کھولتا ہے دیکھتا ہے سنسد نے ان کے لئے کتنا سویکار کیا ہے کتنا آپ تک یہ لے چکے ہم سے پہلے کتنا آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب کچھ ہوکے ہے ٹریزری آفیسر چیک پاس کرتا ہے بھکتہ ندھکاری کو ٹریزری سے اتنا پیسہ مل جاتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے تو ہو گیا دیکھے ایک سرکل کمپلیٹ کی نہیں بھکتہ ندھکاری پہنچ گئے ہم جہاں سے شروعات کی ہم نے آج بھکتہ ندھکاری کو پتا ہے کہ اس نے کب کس تاریخ کو ٹریزری سے کتنا پیسہ بڈڈرو کیا تھا کب کہاں کتنا خرچہ ہوا تھا سارا ڈاٹا ہے اس کے پاس سالوہر کا اگلے سال کے بجٹ کے پرارمبھے کا نمان بنانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کیونکہ پچھلے سال کا سارا اس کے پاس ڈاٹا ہے کب کتنا نکالا کہاں کتنا خرچہ ہوا بس اسی میں جو گھٹا بڑی کرنی ہے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے وہ کر کے تو اس کے لیے بچوں کا کھیلے اگلے سال کا بجٹ بنانا تو بنا دے گا وہ پرارمبھے کا نمان اگلے سال کے اور اسی طرح کی سیوسی پرکریہ چلتی رہتی ہے سالوں بھر تو ایک سرکل ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گئی یہاں بغتان ادھکاری ٹریزری سے پیسہ نکال رہا ہے کھرچ کر رہا ہے سارا ڈاٹا اس کے پاس ہے اگلے سال کے بجٹ کے پرارمبھے کا نمان اسی کے دوارہ تیار کیے جاتے ہیں تو نرمار سویکرتی کریانوائن پرکریہ کمپلیٹ سنکوچت درشتی کون کے انصار یہی ہے پرکریہ بجٹ کے لیکن بیعاپک درشتی کون کہتا ہے نہیں ابھی کہاں کمپلیٹ ہوئی پرکریہ جو آئے بے ہوا اس کے ریکارڈ بھی تو بناوگے ٹریزری میں کس تاریخ کو کتنا پیسہ آیا کس مد میں آیا جی ایس ٹی میں کتنا آیا انکم ٹیکس میں کتنا آیا اور دوسرے میں کتنا آیا تو ٹریزری آفیسر دن پر بیٹھ کے کیا کرے گا تو جب جب جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کی انٹری نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی اچھا آج جی ایس ٹی سے اتنا پیسہ آیا ہے ٹریزری میں انکم ٹیکس سے اتنا پیسہ آیا ہے یا اس سے اتنا پیسہ آیا ہے اور پھر جب بھکتا ردکاری کو دے رہا ہے تو اس کا ریجسٹر مینٹین نہیں کرے گا کہ آج ہم نے سکھ شاہ کو اتنا دیا ہے سواست کو اتنا دیا ہے تو اس کا ایک ڈائری ایک ریجسٹر بہی کھاتا جو بھی نام ہیں وہ مینٹین کریں گے آپ کی نہیں کریں گے کہ کتنا آیا ہے کتنا آ گیا ہے وہ نیچے نفحہ نقصان کیا تو جسے روکڑ کہتے ہیں بہی کھاتا کہتے ہیں سب تو وہ آپ کو بنانا پڑے گا کی نہیں تو لے خانکن بھی تو کرنا پڑے گا اور پھر جو آیا گیا ہے جو آپ نے ریکارڈ بنایا ہے وہی کھاتا اس کی جھاچ کروانی پڑے گی کسی بہاری آدمی کو بلا کے کہ دیکھ لو یہ سنسط کا بجٹ تھا اور یہ ہمارا آئے بے کا لیکھا جو کھا ہے دونوں کو میچ کر کے دیکھ لو سب کچھ سنسط کی سوئی کرتی کے انصار آری ہو آہے یا نہیں کئی کوئی گھڑ بڑی تو نہیں ہوئی ہے تو بیاپک درشتی کھاڑ کے انصار ابھی یہ نہیں ہوئی پرکریہ کمپلیٹ ابھی اس میں دو کام بچے ہیں آئے بے کے ریکارڈ بنانا اور پھر ایک سوطنتر ایجنسی کے دوارا ان ریکارڈ کی جانچ کرانا مطلب لیکھاں کن اور لیکھا پریکشن کرنا تو بیاپک درشتی کھاڑ کے انصار وہ بھی بجٹ پرکریہ کے ہی انیوار یا تطو ہے تو روک رہے ہیں یہیں اگلے جو چرن ہوں گے لیکھاں کن لیکھا پریکشن سی اے جی کی بھومی کا تو اس کی بات کریں گے کل کلاس نہیں کریں گے پرسوں کریں گے کلاس سو کل چھٹی منائیے آپ لوگ کرسمس کی پرسوں کریں گے کلاس تو آگے بڑھائیں گے یہیں سے لیکھاں کن لیکھا پریکشن سی اے جی کی بھومی کا اور پھر ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے سو آج اتنا ہی